دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید دماغ، برین، انسانی جسم کا سب سے پیچیدہ حصہ ہے سائنسدانوں کے مطابق آج ہم کائنات میں پھیلے لاکھوں، کروڑوں، ستاروں کے بارے میں تو بہت کچھ جان چکے ہیں البتہ ہمارے اپنے ہی جسم کا سب سے اہم حصہ آج بھی ہمارے لیے پر اسرار ہی ہے انسانی دماغ کتنا طاقتور ہے؟ کیا انسان کے دماغ اور ایک کمپیوٹر کا موازنہ ہو سکتا ہے؟ دونوں میں سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ہم اپنے برین کا کتنے فصد حصہ استعمال کر پاتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہی سب جانیں گے دوستو دماغ ایک ایسا آرگن ہے جو ہمارے پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے ہم جو کچھ سوچتے ہیں جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ سب دماغ کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے سانس لینا، حرکت کرنا، چیزوں کو دیکھ پانا، درد کا محسوس کرنا، بھوک پیاس لگنا، سردی گرمی کا محسوس ہونا، مختلف قسم کے جذبات اور احساسات بھی دماغ ہی کی وجہ سے ہے یہ ہماری سٹوریج ڈیوائس بھی ہے جہاں ہماری تمام یادیں جمع رہتی ہیں یہ ہمارے پورے جسم کو کیمیکل اور الیکٹریکل سگنلز بھیجتا ہے اور وصول کرتا ہے یہ سگنلز مختلف قسم کے پروسیسز کو کنٹرول کرتے ہیں اور ہمارا دماغ ان سگنلز کو سمجھتا ہے اور پھر ان کے مطابق ہی رییکٹ کرتا ہے انسانی دماغ میں بہت سی نروز، بلڈ ویسلز اور نیورونز ہوتے ہیں دوستو نیورون کو آپ انسانی دماغ کا میسنجر یعنی پیغام رسام ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہی وہ سیلز ہیں جو دماغ کے مختلف حصوں میں اور انسانی جسم کے مختلف آزا تک پیغامات یعنی سگنلز پہنچاتے ہیں انسان کی ذہانت کا اندازہ لگانے کے لیے ایک سکور کلکولیٹ کیا جاتا ہے جیسے آئیکیو یعنی انٹیلیجنس کوشنٹ کہتے ہیں کہ آئیکیو سکور کا تصور انیس سو بارہ میں ایک جرمن سائیکالوجسٹ ویلیم سٹرن نے دیا تھا آئیکیو کلکولیٹ کرنے کے لیے آج کئی طرح کے ٹیسٹ موجود ہیں دوستو آپ یہ جان کر یقین حیرت میں پڑ جائیں گے کہ انسانی دماغ میں پائے جانے والے نیورونز کی تعداد ایک سو بلین ہے یعنی جتنے ستارے پوری ملکی وے گلیکسی میں پائے جاتے ہیں اتنے ہی نیورون تقریبا ہمارے اس تین پاؤن کے دماغ میں موجود ہیں یہ نیورون بڑی تیزی سے پورے جسم میں پیغامات دلیور کرتے ہیں پہنچاتے ہیں اگر دماغ میں موجود تمام نیورونز کو ایک کتار میں رکھا جائے تو یہ کتار چھے سو میل لمبی ہوگی انہی نیورونز کی وجہ سے ہمارے دماغ کی انفرمیشن پروسس کرنے کی صلاحیت سپیڈ باز ماہرین کے مطابق سکسٹی بیٹس پر سیکنڈ ہے سائزدانوں کے مطابق انسانی دماغ ساٹھ سے ستر سال کے عرصہ حیات میں ایک لاکھ سے بھی زائد گیگا بائٹس انفرمیشن پروسس کرتا ہے ایک سیکنڈ میں اس میں ایک لاکھ کیمیکل رییکشنز ہو رہے ہوتے ہیں اگر دماغ میں موجود تمام بلڈ ویسلز کو باہر نکال کر پھیلایا جائے تو یہ ایک لاکھ میل دور تک چلی جائیں گی دوستو دماغ ہمارے پورے جسم کا بیس فیصد کون استعمال کرتا ہے جبکہ آکسیجن کی فراہمی بھی انسانی دماغ کے لیے بہت اہم ہے ہمارے دماغ کا ساٹھ فیصد حصہ سکسٹی پرسنٹ حصہ فیٹس یعنی چربی پر مشتمل ہے جبکہ باقی چالیس فیصد فورٹی پرسنٹ حصہ پانی پروٹینز اور نمکیات وغیرہ ہوتے ہیں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ چالیس سال کے عمر تک ہمارے دماغ کی نشونما جاری رہتی ہے انسانی دماغ کا اگلا حصہ بچپن میں مکمل تو ہو جاتا ہے سائنسدانوں کے مطابق دو سال کے عمر میں ہمارے دماغ میں سب سے زیادہ سیلز پائے جاتے ہیں اسی لیے اس عمر میں ہمیں نئی چیزیں سیکھنے میں آسانی ہوتی ہے لیٹ ونٹیز میں ہمیں لوگوں کے چہرے یاد رکھنے میں مشکل ہونے لگتی ہے 35 سال کے بعد اکثر ہمیں لوگوں کے نام یاد نہیں رہتے اور 70 سال کے بعد تو ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی یاد رکھنے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے دوستو آپ نے سن رکھا ہوگا کہ انسانی دماغ ایک کیمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہے آئین دونوں کا موازنہ کرتے ہیں کہ دونوں میں زیادہ پاورفل کون سا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کا سب سے بہترین کیمپیوٹر بھی انسانی دماغ ہی کی ایجاد ہے انسانی دماغ اور کیمپیوٹر دونوں ہی کئی طرح کی کیلکولیشنز کرنے پیچیدہ مسائل حل کرنے انفرمیشن سٹور کرنے انفرمیشن پروسس کرنے اور دوسرے کئی کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جس طرح ہمارے دماغ میں نیورونز ہوتے ہیں اسی طرح کیمپیوٹر میں بھی آرٹیفیشل نیورونز پائے جاتے ہیں جو کہ سگنلز کی ترسیل کا کام کرتے ہیں دوستو جب آپ کسی پرندے کی آواز سنیں تو اب محض آواز سے ہی یہ جان لیں گے کہ یہ کون سا پرندہ ہے لیکن کیمپیوٹر ایسا نہیں کر سکتا کیمپیوٹر میں ہمیں پہلے کچھ پروگرامنگ کرنی پڑتی ہے آواز کے لیے کوئی سنسر لگانا پڑے گا تب ہی کیمپیوٹر اس مقصود پرندے کو ڈیٹیکٹ کر پائے گا یوں سمجھ لیں کہ انسانی دماغ میں ایک بلٹ اند سسٹم پایا جاتا ہے کومن سنس پائی جاتی ہے دماغ زیادہ آسانی سے نئی چیزیں سیکھ سکتا ہے یہ ایک ہی وقت میں ہمارے جسم میں ہونے والے مختلف فنکشنز کو دیکھتا ہے یاد داشت کا کام بھی کرتا ہے جبکہ کیمپیوٹر صرف وہی کام کر سکتا ہے جو ہم اسے بتاتے ہیں انسانوں میں مختلف حساسات ہوتے ہیں ہمارا دماغ مختلف ایموشنز سے ڈیل کرتا ہے جبکہ کیمپیوٹر صرف ایک مشین ہے جس کے جذبات نہیں ہوتے دوستو کیمپیوٹر جتنا بھی کام کر لے اگر اس میں کوئی خرابی نہ آئے تو وہ تھکتا نہیں ہے البتہ انسانی دماغ تھک جاتا ہے لیکن جب آپ بہت تھکے ہوئے ہوں تب بھی آپ کسی کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں صبح کے وقت جب آپ نین سے بیدار ہوں تو اگرچہ آپ پوری طرح ہوش میں نہیں ہوتے لیکن آپ پھر بھی ارد گرد سے باخبر ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ بہت کم انرجی استعمال کرتا ہے انسانی دماغ کو کام کرنے کے لیے دس سے بیس وارٹ جبکہ عام کمپیوٹر کو کام کرنے کے لیے کم از کم سو وارٹ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے انسانی دماغ کی سورس آف انرجی آکسیجن اور شوگر ہے جبکہ کمپیوٹر کو بجلی کی ضرورت ہوتی ہے البتہ کام کرنے کی سپیڈ کمپیوٹر کی بہت زیادہ ہے کمپیوٹر ایک منٹ میں کئی کلکولیشنز کر سکتا ہے لیکن چیزوں کو سمجھنے میں اور حالات کے مطابق مسائل کا حل نکالنے میں دماغ انسانی ذہن زیادہ بہتر کام کر سکتا ہے دوستو محض ایک وائرس پورے کمپیوٹر کا ڈیٹا ڈلیٹ کر سکتا ہے جبکہ انسانی دماغ پر بھی کئی طرح کی بیماریاں حمل آور ہو سکتی ہیں جو اس کی میمری ختم کر سکتی ہیں ایک اندازے کے مطابق انسانی دماغ کی سٹوریج کپیسٹری تقریباً پچیس لاکھ گیگا بائٹس ہوتی ہے جبکہ دنیا کے سب سے بہترین کمپیوٹر کی سٹوریج کپیسٹری ایک لاکھ ساٹھ ہزار گیگا بائٹس تک ہے تصوراتی طور پر اگر انسانی دماغ کو کسی بلب سے جوڑا جائے تو دماغ میں اتنی انرجی موجود ہوتی ہے کہ ایک دس سے بیس وارڈ کا بلب آسانی سے اروشن کیا جا سکتا ہے آپ نے یہ بھی کئی بار سن رکھا ہوگا کہ انسانی ذہن کا انسانی دماغ کا صرف دس فیصد حصہ ہی ایکٹیو ہوتا ہے اور اگر ہمارا دماغ سو فیصد ایکٹیو ہو جائے تو انسان کئی کارنامے سر انجام دے سکتا ہے ایک امریکی ریسرچ کے مطابق پینسٹھ فیصد امریکی واقعی اس بات کو سچ مانتے ہیں کہ انسانی دماغ کا نوے فیصد حصہ ہر وقت سویا ہوا ہوتا ہے البتہ سائنسدانوں کے مطابق نیچرل سیلیکشن کے ذریعے ایسا ممکن نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو پھر مختلف قسم کی برین انجریز بے اثر ہوتی یعنی اگر انسان کو کام کرنے کے لیے صرف دس فیصد دماغ ہی چاہیے تو پھر باقی نوے فیصد اگر ڈیمیج بھی ہو جائے تو انسان کو نارمل ہی کام کرنا چاہیے لیکن ایسا تو نہیں ہوتا اسی طرح دوستو سائنسدانوں نے مختلف قسم کی لیٹسٹ میڈیکل ٹیکنیکس جیسا کہ ایم آر آئی وغیرہ سے یہ بات ثابت کی ہے کہ دس فیصد ذہن والی دس فیصد دماغ کو استعمال کرنے والی بات ایک مت ہے اور کئی کام ایسے ہیں جن میں انسان کا سو فیصد دماغ استعمال ہو رہا ہوتا ہے پلنٹالوجسٹ کے حساب سے چار لاکھ سال پہلے کے انسان کے دماغ کا سائز بارہ سو کیوبک سینٹی میٹر تھا جبکہ آج کے انسان کا دماغ تیرہ سو کیوبک سینٹی میٹر ہیں انسانی دماغ کا ایک اہم حصہ سیریبرل کارٹیکس ہے جو دماغ کی بیرونی تہ بناتا ہے ماہرین کے مطابق وقت کے ساتھ ساتھ اس حصے میں نئی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں انہی تبدیلیوں کی بدولت آج کا انسان ایسے کئی کام بہت آسانی سے کر سکتا ہے جو پہلے وقتوں کا انسان نہیں کر سکتا تھا حالیہ دور کا ایک درمیانے درجے کا آئی کیو رکھنے والا شخص اگر سال انیس سو بیس میں زندہ ہوتا تو لوگ اسے بہت بڑا جینیس سمجھتے یہ بات نیوزی لینڈ کے ایک ریسرچ نے تحقیق سے ثابت کی تھی 1987 میں کی جانے والی اس تحقیق کے مطابق پچھلے ایک سو سال میں لوگوں کے آسٹ آئیکیو لیول میں پانچ سے پچیس پوائنٹس اضافہ دیکھنے میں آیا ہے البتہ 2018 میں نوروے میں کی جانے والی ایک حالیہ تحقیق کے نتائج کے مطابق کمپیوٹر اور ٹکنالوجی پر بے جائن حصار کے باعث نئی نسل کے آسٹ آئیکیو لیول میں کمی ہو رہی ہے اور آج کا انسان سست ہو رہا ہے ذہنی لحاظ سے بھی دوستو آپ کو بعض اوقات ایسا لگتا ہوگا کہ جو کچھ ہو رہا ہے ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے سائنسی اعتبار سے اس سٹویشن کو دیجاوو کہا جاتا ہے ماہرین کے مطابق ایسا نیرولوجیکل گلیچ یعنی کسی نقص کے باعث وقتی طور پر ہوتا ہے البتہ سائنس دان ابھی تک اس کو مکمل طور پر نہیں سمجھ پائے دیجاوو دراصل فرانسیسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں پہلے سے دیکھا ہوا اور کچھ لیفٹ برینڈ ہوتے ہیں یعنی کچھ لوگ دماغ کے دائیں اور کچھ بائیں حصے کو زیادہ استعمال کرتے ہیں اسی اعتبار سے ان کی صلاحیتوں میں فرق آ جاتا ہے البتہ ماہرین کے مطابق ایسا کچھ بھی نہیں ہے دوستو اگر آپ کا سر اچانک کسی بھاری شئے سے ٹکڑا جائے تو آپ کو دن میں تارے دکھائی دینے لگتے ہیں ایسا دراصل دماغ میں موجود سیلز کو لگنے والے جھٹکے کے باعث ہوتا ہے ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ارستو کا ماننا تھا کہ خیالات اور سوچوں کا مرکز دل ہے اور دماغ کا مقصد صرف دل کو تھنڈا رکھنا ہوتا ہے ایک تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ خواتین اور مرد حضرات کے دماغ میں فرق ہوتا ہے دماغ کا اگلا حصہ خواتین میں مردوں کی نسبت بڑا ہوتا ہے یہ حصہ پرابلم سولونگ ڈسیئن میکنگ میں مدد دیتا ہے اور مختلف ایموشنز کو کینٹرول کرتا ہے جبکہ مجموعی طور پر موازنہ کیا جائے تو مردوں کا دماغ عورتوں کی نسبت تھوڑا بڑا ہوتا ہے لیکن سائز کا آپ کے انٹیلیجنس لیول پر کوئی اثر نہیں ہوتا اسی طرح مختلف ریسرچز سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جنس کا آئیکیو لیول سے کوئی تعلق نہیں دوستو آئین سٹائن کو آج تک ایک بہت بڑا جینئس مانا جاتا ہے ان کا آئیکیو لیول ون سکسٹی سے ون ایٹی کے درمیان تھا نائنٹین ففٹی فائیو میں ان کی وفات کے محض آٹھ گھنٹے بعد ان کا دماغ ایک ڈاکٹر نے چوری کر لیا اس کے کئی حصے کر کے دوسرے ڈاکٹرز کو بھی بھیجوائے گئے بعد ازائیں اس ڈاکٹر کو سزا سنا دی گئی آئینسٹائن کے دماغ پر مختلف ریسرچز سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان کے دماغ میں سیلز کی تعداد عام انسان کے مقابلے میں زیادہ تھی دماغ کی پچھلی سائیڈ پر ایک حصہ اضافی تھا جو ایک عام انسان کے دماغ میں نہیں پایا جاتا اس کے باوجود آئینسٹائن کے دماغ کا وزن اس کی عمر کے انسان کے مقابلے میں کم تھا اور صرف دو شریعہ سات پاؤنڈ تھا آج کر آئینسٹائن کا دماغ امریکہ کے ایک میڈیکل میوزیم میں محفوظ ہے دوستو 1946 1946 میں پیدا ہونے والی ایک امریکی کالمسٹ کو آج کل کی سب سے ذہین خاتون مانا جاتا ہے ان کا آئیکیو لیول 228 ریکارڈ کیا گیا اسی طرح دوستو لینارڈو ڈیونچی کا آئیکیو 220 آئیسک نیوٹن کا 192 اور سٹیفن ہاکنگ کا 160 ریکارڈ کیا گیا تھا ریکارڈ کے مطابق دنیا کا سب سے وزنی دماغ رشن رائٹر ایوان ترگینوف کا تھا ان کی وفاد 1883 ایٹیل ایٹی تھری میں ہوئی ان کے دماغ کا وزن 4.43 پاؤنس تھا عام طور پر ایک نارمل صحت مند انسان کے دماغ کا وزن 3 پاؤنس تک ہوتا ہے دوستو آپ کو آج کی یہ برینی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹس میں ضرور لکھئے شکریہ